یہ تو پھر بیس تیس سال ہوگا اچھا یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضال مدینہ والا جو پورشن ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ مدینہ چھوڑ جائیں گے چھوڑ اچھا حضرت ان کو پتا ہو مدینہ ہی ان کے لئے بہتر جگہ ہے سیدن علی نے دارل خلافہ کوفے کیوں شفٹ کیا تھا مدینہ شفٹ کیوں چھوڑ دیا یہ حدیث جو آپ نے سنایی نا یہ مسلم میں بھی پڑھنی چاہیے حضرت میرا یہاں رہے کہ کیا کامرہ ہو گیا کوئی چیز نہیں ملتی مہنگائی ہو گئی شہر ہو جڑ گیا اس وقت حضرت ابو صحیح خزری نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے کہا تھا لوگ چھوڑ دیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہوگا اس میں بھی وقت ہے حضرت حضرت کر کے اس موقع بنا یہ بات نہیں سیدن علی مدینہ شریف سے دارل خلافہ کیوں شفٹ کیا تھا نہیں وہ تو کرتے ہیں بات مگر میں نے حضرت 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 انہوں نے ظلم بہت کیا حضرت 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 انہوں نے چھوڑ گیا اور صحابی بہت سار مدینہ چھوڑ گا دین کس کھانے کے لئے مختلف حقوں بیٹھ گئے وہ مراد نہیں جو اس نے فرمایا کہ دفتوعات ہوں گی وہاں پھر عیاشی ہو گی بہت سا مارے مال ملے گا اور بنی صورتیں لوگ اس کی خاطر جائیں گے ان کو کہا کہ اگر وہ صورتوں کی بجائے یہاں کی تکلیفوں پر صبر کریں اور حضرت 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 انہوں نے کیا دار الخلافہ بذرنا سید و اتراز کرنے کیلئے براہ اتراز کرتے ہیں بچ اسی قیدل چھوڑا دیا کہ ابھی خلافت بیعت ہو رہی ہے ام الممنہ ان کے ساتھی لشکر لے کر بسرہ میں چلے گئے یہ ان سے نبٹنے کیلئے جا رہے ہیں خبر آگئے کہ معاویہ لشکر لے کر آرہا ہے چار سار ضائع کی ہے ان کے اور اٹھائی اتراز بنا رہی ہے مدینہ چھوڑ گئے میں مدینہ میں رہنے دیا تمہیں وہ ان سے نبٹنے کیا مدینہ میں بیٹھے رہے تھے جہاں یہ فساد کر رہے تھے بسرہ جانا ہی تھا چانا ہی تھا اچھا یہ واقعہ حرہ کے بعد جو عبداللہ بن زبیر کے اوپر چڑھائی کی یہی مہینہ جو جماعت الولاہ آرہا اس کی پندرہ تاریخ تھی جب دنگے جمل میں حضرت علی نے فتح پائی پھر حضرت سے پھر بھی ان کے دیکھے نا بلاند حوصل گئی امر ممین کو ایک مکان میں کھرایا خود گئے اور کہا اب بھی میرے دل میں تیرا احترام بہت دور سوٹی گئی وہ بھی کرتی تھی میرے خلاف جو تم نے کیا یہ اس کا کوئی حق تو نہیں پھر وہ بھی روتی تھی